یہ تقدیر کی سازش ہے کہ پاس شاہوں کے ہاں ایک سے سیادہ پیٹے چنب لیتے ہیں اب جبکہ تمہارے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے میرے سوال کا جواب تو شاہ سامانی کیسے مرے کیا بیواری سے نہیں ان کے دو بیٹوں دو شہزادوں نے شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کی پھر کیا ہوا سازش نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور ان ناخلق بیٹوں کا کیا بنا مرہوم شاہ کے تخت پر بیٹھنے والے فرزند نئے سامانی شاہ کے ہاتھوں انجام کو پہنچے ان کی میتیں پورے رسوم کے ساتھ دفت کی جائیں دونوں کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا حقیم بو علی سینہ کو بخارہ سے باہر نہیں جانا چاہیے تمام صوبوں کا متعلق کر دو اس بار اسے امیر منصور ابن نوح کے لیے حاضر کرو میں اسے سلطان ترک محمود کو بیچنا چاہتا ہوں نہ تو رہے گا نہ امیر منصور ابن نوح سامانی نہ میں تیری وزارت پر باپ بیٹھوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کو قتل کر دیا یہ اچھی خبر ہے سلطان محمود غزنوی کے لیے سرمیسان کا راستہ کونسا ہے شیخ بو علی سینہ کی تلاش میں ہو سوال نہ کرو جواب دو مجھے معاف کرنا بہادرو میں نے سوچا شاید اسی کی تلاش میں کل میں نے اسے دیکھا تھا اس نے مجھے اپنا نام بتایا ہمیں بھی اس کی یہاں مودود کی کی تلاش ملی ہے وہ انہی اطراف میں ہے ترہ ٹھہرو لگاوے کھیچ لو ہم شیخ کو پہچانتے ہو اس نے مجھ سے دودھ کا پیالہ لیا تھا اور ہم نے کچھ دیر آپس میں باتیں بھی کی تھی میں نے اسے پہلی بار دیکھا اس نے کہا کہ وہ بخارہ سے آیا ہے آپ شاہ کے بھیجے ہوئے سپائی تو نہیں ہے وہ وہاں سے بھاگ آیا ہے کس طرف گیا ہے خرمیسان کا راستہ کونسا ہے کس نے کہا وہ خرمیسان گیا ہے سوال نہ کرو مجھے معاف کرنا بہادرو اس نے کہا تھا کہ اس کی جائے پیدائش اکشنے ہے میں جانتا ہوں وہ اکشنہ گیا ہے اکشنے کس طرف ہے کس طرف ہے چلو ذرا ٹھہر جاؤ ہر راستے کی دو شاکے ہیں پوچھو گے نہیں کس طرف مغرب کی طرف مر جاؤ تمہارے انام کی بھی دو شاکے ہیں زندگی یا موت نہیں پوچھو گا کہ زندگی کس طرف ہے اور موت کس طرف اگر جانتے ہو تو بتا دو اگر شیخ اکشنے میں مل گیا تو تیرا انام زندگی ہوگا میری زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تمہاری موت تو میرے ہاتھ پہ ہے موسیقی پوچھو گے موسیقی پوچھو گے موسیقی 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 خدا آپ کے والد مرہوم پر رحمت فرمائے موسیقی 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 اممہ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے تم جانتے ہو کہ سامانی سپاہی تمہاری تاقب میں ہاں جانتا کیونکہ دربار سے بھاگ کے آیا مخور محسان میں تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے تم چلے جاؤ کل صبح صبحرے تمہیں چلے جانا چاہیے کل صبح اممہ لیکن میں ابھی سفر سے آیا سلطان محمود غزنوی تمہارے پیچھے ہے وہ تم سے تمہارے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں تم ان سے بچتے رہو اممہ میں آپ کے پاس رہوں گا افسوس تمہیں جانا ہوگا ہم دونوں سے زیادہ ایک بات اور بھی اہم ہے وہ کیا ہے وہ لڑکے جس کے منگنی تمہارے ساتھ ہوئی اب اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اممہ یہ بات کرنے کا یہ کونسا موقع ہے والد فوت ہو گئے ہیں سپاہی پیچھے لگے ہوئے ہیں میری ماں سوگوار ہے یہ آج کیسا دن ہے حسین میرے سوال کا صحیح جواب دینا تم اسے چاہتے ہو اممہ یہ سوال کرنے کا آج کونسا موقع ہے بچپن میں تم دونوں ایک دوسری کو چاہتے تھے میرے بیٹے ہو سکتا ہے میری اور تمہاری ملاقات کا آخری دن ایسا نہ کہیں مجھے کہنے دو جو راستہ تم نے چنیا ہے اس پر تمہیں بہت طویل اور کٹھن سفر کرنا ہے تم کسی ایک جگہ نہیں رہ سکتے تمہارا علم سلاتین کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت رکھتا ہے آپ نے ہی اس راستے پر میری رانمائی کی تھی پشیمان نہیں ہوں میری بات کا جواب دو تم اسے چاہتے ہو آپ نے کہا ہے میں نے بہت سے سفر کرنے ہیں بڑی لمبی راہوں کو تیک کرنا ہے ابھی تو اس سفر کی ابتدا ہے تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے یہ آپ کہتی ہیں آپ جیسی بہوصلہ عارت کون ہوگی میں اسی کی طرف سے تو کہہ رہی ہوں آپ نے اسے بات کی تم اسی چاہتے ہو خدا کی قسم چاہتا ہوں وہ ایک جس کے پاس اختیار ہے محافظے کی بات کریں چاہیے محافظے کی بات کریں محافظے کی بات کریں موسیقی موسیقی معافضہ کتنا ہے حکیم بو علی سینہ دربار سامانی کی اختیار پہ ہے سلطان محمود حکیم بو علی سینہ کے بدلے کتنے تلائی دینار دیں گے سات سو تلائی دینار وزیر امیر سامانی کی طرف سے اسے کہو کہ سات ہمیں قبول ہے لیکن سو قبول نہیں سو کو ہزار میں تبدیل کریں سات ہزار تلائی دینار سلطان موظم کو اس رقم کے لیے کہنا جسارت ہوگی شجاعت نہ کہ جسارت میں کہہ دوں گا ہو سکتا ہے سلطان دینے کو تیار ہو جائے لیکن وہ گوھر مقصود حاصل کرنے کے لیے بلا شبہ خود بخارہ آئیں گے اگر اس وقت سلطان نے حکیم بو علی سینہ کو دربار میں نہ پایا تو اس صورت میں کہ اگر وہ دربار سامانی تک رسائی حاصل کر شکے تو میرا سر تاوان کے طور پر لے جا سکتے ہیں تاوان بہت کم ہے اگر وہ دربار سامانی تک آ سکتا ہے تو پھر ان کے امیر کا سر بھی طلب کر سکتا ہے وہ یہ سر کس سے طلب کریں گے موسی میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا سات ہزار دینار کی دلالی کیا ہوگی؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ تم دلالی بے سر امی سے جاتے ہو یا مجھ سے اس حکیم کو پکڑو اس ترک کا دل سامانی سرزمین کی آرسو رکھتا ہے میں بھی اس میں مزائکہ نہیں سمجھتا کہ اس سے جنگ کروں امیر نے ان کے پاس دوسری کا کاسر پھیجا تھا اس وقت میں شہزادہ تھا اب نہیں موسیقی منصور نہ تم باقی رہو گے اور نہ میں ایک بے سر امیر کی وزارت پر سامانی اور رال سامان کا کام تمام ہوا موسیقی 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 ایک رات میں سب کام ہونے قرار پائے تیہ ہے کہ آج ہی آپ میرے لئے اس کا رشتہ مانگیں تیہ ہے کہ آج ہی وہ اور اس کے والد مجھے قبول کریں تیہ ہے آج ہی نکاح خان آئے تیہ ہے کہ میں رختے سفر باندھوں اور کل صبح اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر کو خورم احسان کو اور بخارہ کو اور اپنی ماں کو الودا کہہ دوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مسترب نہ ہوں کیا باقی وہ آ جائیں گے اور کیا وہ تقدیر کے لکھے کو قبول کر لے گی کیوں نہیں آئیں گے وہ کیوں نہ مانے گی اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لے کر جاؤ تو پھر مسترب کیوں ہو میرا دل کہتا ہے کہ بو علی سینہ کے نصیب میں دلہن نہیں ہے موسیقی بیکی اللہ آپ کو سلامت رکھے اندر آ جائیں میں جانتی ہوں کہ رسم یہ ہے کہ داماد رشتے کیلئے جاتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ زفر محسان میں دیکھیں یہ بھی جاتی تھی کہ اس کے باپ کے سامنے بات کروں اندر آ جائیں موسیقی واقعی ابو علی سینہ بن گیا آپ کی بیٹی بھی اب زیانی ہو گئی ہے میری خواہش تھی کہ حسین کا باپ بات کرتا وہ اب بھی ہمارے درمیان ہے گوبات نہیں کرتا وہ اس عشتے پر بہت خوش تھا حسین کی مجبوری ہے کہ وہ کل خرمحسان کو خیر بات کہہ دے وہ اس کے تاقب میں ہے میں نہیں جانتی کہ تاقب کتنا طول کھینجتا ہے شاید اس کے زندگی کے خاتمے تک اسے بیوی کی ضرورت ہے جو سفر میں اس کے ساتھ رہے حسین کی بیوی کی زندگی ہرگز آسودہ نہ ہوگی حسین کو ایک رفی کے ہجرت چاہیے مادرِ حسین اہلِ علم کی بیویوں کی زندگی ان کی اپنی زندگی سے زیادہ دشوار ہوتی حسین چاہتا ہے کل صبح اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے اگر میری بیٹی مان جائے کہ اس کا مان لینا ہی حرف آخر ہے تو یہ سفر میں شوہر کے ساتھ روانہ ہوگی اور دشواریہ میں بھی شوہر کے ساتھ ہوگی دیکن مادرِ حسین میری بیٹی کچھ اور کہتی ہے اگر تیاری نہیں ہے تو دلہن رہ جائے حتیٰ کہ حسین پھر کسی دن واپس آئے اور اپنی دلہن کو ساتھ لے جائے مادرِ علی کب تک واپس آ جائے گا نہیں جانتا اگلے ماں اگلے سال کب نہیں جانتا بس کر صبح اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر میری بیٹی راضی نہیں تو میں بھی راضی نہیں میری بیٹی اگر شادی ہو جائے تو تم کل شوہر کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوں جہاں تک میں جانتی ہوں یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہم حسین کے بات کی قبر پر بیٹھ کر بات کریں آپ اس کاری خیر میں انکار نہ کرنا مادرِ حسین اگر مشیعت کو یہی منظور ہے کہ ان کی محبت قائم رہے تو میں کون ہوں کے نہ کروں آپ ہمیشہ سے میری بیٹی کی ماں بھی رہی ہیں اور استاد بھی خود بہتر جانتی میری بیٹی تم کھل کر کہو کیا اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو اگر شادی ہو جائے تو میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ چل جائے گی آپ کیوں کہتے ہیں اگر بیٹی تم دشواریوں سے ڈرتی ہو یہ دشواریوں اور سختیوں سے نہیں ڈرتی اور سفر سے بھی نہیں ڈرتی اممہ جان میرے سامنے دشوار راستہ ہے میں عمرہ اور سلاتین کی دس پور سے محفوظ نہیں ہوں وہ ہمیشہ مجھے طلب کرتے رہیں گے اور یوں ہمیشہ میرے پاؤں سفر میں رہیں گے مجھے تاجب نہیں اگر یہ مجھے قبول نہیں کرتی کیونکہ دنیا کی دولت میں سے میرے پاس صرف چند کتابیں ہیں یعنی صرف علم کی دولت یہ مال و دولت نہیں چاہتی پھر کیا؟ میری بیچے تمہیں خود بات کرنے چاہیے کس چیز سے ڈرتی ہو؟ بتاتی ہوں میں سفر سے چلنے سے گرفتاری اور اسیدی سے نہیں ڈرتی مانو میں ڈرتی ہوں کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گی رکاوٹ علم کے راستے میں اگر ان کے ساتھ جاؤں تو ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاؤں گی اگر نہ جاؤں تو یہ آزاد ہوں گے ان سے کہیں کہ میں ایک دن لوٹ آؤں گا کہتا ہے ایک دن لوٹ آؤں گا راستہ جو انہوں نے چنا ہے ان کی واپسی کا راستہ نہیں ہونا چاہیے ان سے کہیں کہ جب تک مجھ میں حمد ہے میں ان کا خیال رکھوں گا یہ کہتا ہے کہ تمہارا ہمیشہ ہر طرح سے خیال رکھوں گا آپ کو چاہیے کہ آپ بہت بڑے ہو لکھیں وہ دشوار راستہ جو آپ نے چنا ہے اس سے اہلِ غرص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا عمر چاہے جتنی بھی طویل ہو آپ جیسے لوگوں کے لئے گوہتا ہوتی ہے اس راستے کے آغاز ہی میں میں آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جاؤں گی بچپن میں ہمیں ایک دوسر سے منصوب سمجھا گیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نسبت کو بھول جائیں زنجیر کو تور دیجئے اور چلے جائیے مجھے معاف کر دیں بانو مجھے معاف کر دیں ابا مجھے معاف کردے Waiting مجھے معاف کر دیں گی شکریہ مجھ سے بیوی ہمراہ ہونے سے شیخ بو علی سینہ اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے میری سب سے بڑی التجا یہ ہے کہ آپ آخری عمر تک بڑھتے اور لکھتے رہیں کیونکہ جو کچھ آپ لکھیں گے شاید ایک دن مجھ جیسی کے ہاتھ بھی لگ جائے میں آپ کو خدا کی اور اس راستے کی جو آپ نے چنا ہے قسم دیتی ہوں کہ اس راستے پر چلتے رہیے گا مجھے ماف کر دیجئے موسیقی 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 وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ تھی لیکن امی حضور میرا دل کہتا ہے کہ ابو علی کی تقدیر میں نہیں کہ اسے دلہ نصیب ہو کس چیز کے انتظار میں ہو ہم تم سے حکم نہیں لیتے تمہارا کام پیغام لانا اور لے جانا ہے اس سے زیادہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو پیغام تمہارے لیے لائے ہیں ایلک خان کی طرف سے تم جانتے ہو جب ایک خاص سیلچی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سرکاری حکم کی طرح ہوتی ہے جانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس جنگ میں تمہارا کیا مفاد ہے ہمارا مفاد حکیم بو علی سینہ کو حاصل کرنے میں ہے اور ہم سامانی سرحدوں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اب میری بات سنو اگر سامانی سرحدی محافظوں کے خوف نے تمہارے دل کو لرزا دیا ہے تو اپنی گردنوں میں زنجیر باندھ لو اور سامانی سرحد سے غسنی کے علاقے تک جو پائیوں کی طرح او او کرتے ہوئے دربار سلطان میں جا پہنچو میرے ناک ترکوں کی بو سونگ رہی ہے دشت میں بظاہر کوئی نہیں ہے وہ اپنے سکوتے سہر میں سویا ہوا ہیں لیکن کون جانتا ہے کہ ان ٹیلوں کے پیچھے تیز دھار تلوارے حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گی ایک رات اور گزر گئی اور ہم ابھی زندہ ہیں تم کیوں ایک دوسرے کے دلوں میں موت کا خوف ڈال رہے ہو دشت میں کوئی نہیں ہے جو ہم پر حملہ آور پھر ترک ہم جیسے ہی لوگ ہیں لیکن ان کا بادشاہ پراسیاب اور گرسیوز کے اولاد میں سے ہے اور تو اور بچوں کے خون کا حساب کان دے گا خدا کے واسطے بس کرو ابھی تک ہم پر کسی نے حملہ نہیں کیا کہ اس چیز سے گرتے ہو تمہارا دل بہمی ہو گیا ہے تمہارا دل لاز اٹھا ہے آمی چنگچو فوج کی ضرورت ہے جو ان پہنچے گی ہاں پشرت ہے کہ امیر سامانی میری بات مان لے مان لے ناچار اسے ماننا ہوگا یقیناً مان لے گا اگر سامانی سرزمین کو چاہتا ہے تو ماننا ہوگا میں دشت میں سائے دیکھ رہا ہوں بس کرو بس کرو موسیقی 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 موسیقی